اسلام علیکم فرنٹس میں ہوں نومان اور آپ دیکھ رہے ہیں نومان پیٹھ ہوں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اگر آپ اس چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو آج ہم نے اپنی ویڈیو میں جس بریڈ کو پانچوے نمبر پر رکھا ہے وہ تھائی ویت نامی بریڈ ہے دوستو ہاں یہ بریڈ بہت ہارٹ ہیٹر مانی جاتی ہے اور یہ بہت ہی فائٹر ہوتی ہے دوستو یہ تقریباً آدھی سے زیادہ گنجی ہوتی ہے تقریباً اس کی نسل کے بچے بہت ہی آسانی سے مل جاتے ہیں دوستو پاکستان میں یہ آج کل بہت ہی عام ہو چکی ہے اور بہت سے لوگوں کے پاس موجود ہیں دوستو ان کا جخص جوانا پاکستان میں تقریباً دو سے تین ہزار کا آسانی سے مل جاتا ہے دوسرے نمبر پر دوستو تھائی اسیل آتے ہیں دوستو یہ تھائی لینڈ میں پائے جاتے ہیں کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ یہ پاکو ہند برسگیر اور مختلف علاقوں کے ملاب سے بننے والے اسیل کو تھائی اسیل کا نام دیا گیا ہے دوستو ان کے جخص تقریباً پاکستان میں چار سے پانچ ہزار کا آسانی سے مل جاتا ہے اور یہ فائٹ کے دنیا میں بہت ہی عالی قسم کے ہوتے ہیں دوستو آج کل پاکستان میں یہ بہت عام ہو چکے ہیں لوگ ان کے چکس نکلوا کر کاروبار بھی کرتے ہیں اور ان کے چکس کو بیچ کر بہت زیادہ منافع بھی کماتے ہیں اسی لئے پاکستان میں تھائی اسیل کو بہت پسند کیا جاتا ہے دوستو دنیا کے تیسرے نمبر پر جو اسیل آتے ہیں ان میں کنگ شامو ہوتے ہیں دوستو آپ نے شامو کا نام تو سنا ہوگا لیکن ان کی پرائس کا آپ کو نہیں پتا ہوگا دوستو یہ تقریباً ان کے چکس پندرہ سے بیس ہزار کے مل جاتے ہیں لیکن اگر وائٹ کلر میں ہو تو اس کی پرائس تقریباً پچیس سے تیس ہزار ہوتی ہے دوستو آج کل اس کا بہت زیادہ پاکستان میں روزان ہو چکا ہے اور لوگ اس کے ذریعے پیسے بھی کمار رہے ہیں دوستو لوگ ان کو جرمن اور جپان سے امپورٹ کروا کر اپنا کاروبار بنا چکے ہیں دوستو آج کل اس کے چکس بہت ہی مہنگے مل رہے ہیں دوستو دوسرے ممبر پر جو اسیل آتے ہیں وہ پیرٹ اسیل ہوتے ہیں دوستو ان کی جو چونچ ہوتی ہے وہ پیرٹ کی طرح ہوتی ہے اسیلئے ان کو پیرٹ کہا جاتا ہے یہ انڈیا کی بریڈ ہے یہ تامل ناڈو انڈیا کے علاقے سے بلونگ کرتے ہیں دوستو یہ بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں لیکن یہ لڑائی میں کچھ زیادہ خاص نہیں ہوتے دوستو ان کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ ان کو اپنی کیج میں رکھنا پسند کرتے ہیں اور اس کا چکس تقریباً آپ کو 35 سے 40 ہزار کے درمیان ملتا ہے دوستو پہلے نمبر پر جو بریڈ آتی ہے وہ برمی بریڈ آتی ہے دوستو آپ اس کے بارے میں بہت کم سنتے ہوں گے دوستو یہ برما کی بریڈ ہے اور یہ پاکستان میں آج کل بہت ہی کم پائی جاتی ہے لیکن جن لوگوں کے پاس پائی جاتی ہے وہ اس کی پیورٹی کو سیل نہیں کرتے اگر سیل کرتے بھی ہیں تو کراس میں سیل کرتے ہیں دوستو یہ بہت ہی ہوئی قسم کی بریڈ ہے جو لڑنے میں بہت ماہر ہوتی ہے دوستو اس کا چکس آپ کو 15 سے 20 ہزار کا مل جاتا ہے لیکن آپ کو پیورٹی حالت میں اس کا چکس نہیں ملتا موسیقی موسیقی